تبلیغ کے اصلی محنت سے کوئی تعلق نہیں جانتے ہو دعوت اور تبلیغ کی محنت کیا چیز ہے ایک نوجوان تھا جو حضرت مرنہ الیاس رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت اس کو ہو گیا کالی میں پڑھتا تھا اس زمانے میں یا کوئی اور کام کرتا ہوگا دانی مناتا تھا کلین شیف تھا لیکن اللہ کے دین کے لیے حضرت مرنہ الیاس رحمت اللہ علیہ سے اس کو محبت ہو گیا وہ دن بھر اپنا سارے کام کفاری ہو کر وہ جب حضرت کے رات میں آرام کرنے کا وقت آ جاتا تھا تو وہ خدمت کے لیے آتا تھا اور اس نے اجازت لے لی اور بڑی محبت سے وہ حضرت کیا بدن دباتا تھا کہ ذرا تھکے ہوئے ہیں دن بھر کے تھوڑا آرام مل جائیں اندیرہ ہوتا تھا بجلی تھی نہیں تو کئی دراتیں گزر گئیں کئی دن گزر گئیں اچھا خان سا وقت گزر گیا خدمت کرنے کے لیے آتا رہا ایک دن حضرت مرنہ الیاس کی نظر پڑھی تو دیکھا کہ اس کے چہرے پر داری نہیں تو یہ سمجھ کر کہ اب تو یہ ہمارا اپنا ہو گیا محبت کرنے لگا کوئی حلج نہیں اس سے یہ بات کہنے میں تو اس سے کہا حضرت مرنہ الیاس نے کہ بیٹا تم داری رکھ لو اتنے اچھے نوجوان ہو تم تم داری رکھ لو کچھ نہیں بولا ہو بچارہ چلا گیا لیکن ابھی اس کو فوراں داری رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تو اس نے پھر حضرت مرنہ الیاس اندرالے کے پاس آنا ہی چھوڑ دی در کے مارے شرم کے مارے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی کیسے جاؤں ان کے پاس بس اتنا ہوا اب جب ایک دن نے آیا دو دن نے آیا تو یہ ہے دعوت و تبلیغ حضرت مرنہ الیاس نے مطلعہ علیہ بیچین ہو گئے اور بیچین ہو کر اس لڑکے کو بنا بنانی کہنا شروع کیا اپنے سافیوں سے کہا کہ میری مغفرت کی دعا کرو مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے میں بھی کیسا بے صریحہ جلباز انسان ہوں اتنا پیارا اللہ کا بندہ آتا تھا اور میں نے جلبازی میں اس سے کچھ کہہ دیا اور وہ بیچارہ ابھی شاید عمل نہیں کر سکا اور اس نے آنا بھی چھوڑ دیا اب میں اس کو کہاں ڈھونڈوں تو دو دو رکعہ سراد و حضرت پڑھ کے نماز پڑھنے شروع کر دی اللہ اس نے اس بندے کو بھیج دیجئے میں اس سے معافی مانگا اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے موت ہو جائے میرا وقت آ جائے اور میں اس سے معافی نہ مانگ چکا ہوں اللہ بھیج دیجئے اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں تلاش کروں اس کو چند دن کے بعد ان کی دعاوں کی قبولیت کے یہ اثر تھا کہ وہ نوجوان شرمایا ہوا وحراز آ گیا لیکن آگے نہیں پڑھ لاتا اب جب نظر پڑھی حضرت مناہ علیانس کی لپک کے بل اس کے پاس گئے سینے سے لپٹا لیا اس کی پیشانی کو چوما اور کہاں بیٹا تم باقی بات بات میں میرے پیارے میں نے جلدی کر دی تھی تمہارا دل دکھ گیا مجھے معاف کر دو ایک مومن کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے مجھے معاف کر دو جب تک تم کہو گے نہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا تب تک میں تمہارا ہاتھ دامن نہیں چھوڑوں گا کہو کہ میں نے معاف کر دیا وہ قدموں پہ گر گیا اس نے کہا حضرت مجرم تو میں ہوں معافی مجھے مانگنی چاہیے میں سنت رسول پر عمل نہیں کرتا آپ کا دل دکھایا پھر آپ کی بات بھی میں نے نہیں مانی آپ الٹا معافی مانگ رہے ہیں بس آج سے میں وعدہ کرتا ہوں اب میں داڑھی کو کبھی شیف نہیں کروں گا اللہ کے بندوں اے خدا کے بندوں دین کی اصل حقیقت کو سمجھو جب کسی انسان کے اندر دین کی اصل حقیقت اترتی ہے تو یاد رکھنا اس کی نظر لوگوں کے ظاہر سے پہلے اور ظاہر سے زیادہ ان کے باطن پر پڑتی ہے وہ لوگوں کی خوبیاں دھون لیتے ہیں اس لیے ظاہری طور پر کچھ دینی شکل صورت بنا لینے پر مطمئن اور قانے ہو کر نہ رہ جانا اس کا جائزہ نہیں